چل دیئے تنماک میں عشقوں کا گریہ چھوڑ کر معزز علماء اکرام بالخصوص قائد اہل سنت نبی ریال حضرت رزوی دولا قاضی الگزات حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد ازجد رزاق صاحب اور محدث کبیر حضرت علامہ و مولانا زیول مصطفی صاحب تمام علماء اکرام سامین بسم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ را علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو و نسلی علی رسوله الگریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُت سُبْحَانَ اللَّهُ وَقُونُ مَا أَسْضَدِكِينَ سُبْحَانَ اللَّهُ سَدَاقَ اللَّهُ الْعَزِينَ وَبَاللَّغَنَا رَسُولُهُنْ نَبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاقِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم مل کر آقائی نامدار مدینے کے تاجدار اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ جانِ رحمت سرورِ کائنات فخرِ موجودات صاحبِ قرآن حبیبِ رحمان مصطفیٰ کریم سیدُ الْعَنْبِيَا رَسُولِ عَاظَمْ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا جنابِ احمدِ مُرْتَبَى مُحَمْمَد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اکنس میں جھوم جھوم کر درودِ مارک کا نظر نہ پیش کریں اور باوازِ بلند پڑیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضراتِ مُحْتَرَمْ آج ہم ایک ایسی ذات کے عرصِ پاک میں آئے ہیں حضراتِ مُحْتَرَمْ عابرو اہلِ سنت مُقْتَدَائِ اہلِ سنت امیرِ اہلِ سنت نبیرِ اعلی حضرت نوازا واجہ نشینِ مُفتیِ اعظم جگرگوشہِ حُجَّتُ الْإسلام شہزادِ مُفصرِ اعظم مُرْشِدِ بَرْحَق راہ برے راہِ شریعت رانبہِ راہِ طریقت مغزنِ علم و حکمت مادنِ رشت و ہدایت ممبعِ کشف و کرامت پرت و جبالِ غرصِ اعظم فارسِ علومِ مُجَدِّدِ اعظم نورِ مُقَاہِ مُفتیِ اعظم نائبِ رسولِ اعظم صاحبِ اُطْرِ جمال وصاحبِ فضل و کمال نازشِ اہلِ سنت شانِ مَسْلَقِ عَلَى حضرت جانِ مرکزِ اہلِ سنت جشم و شراغِ خانوادِ رضیبیت فقرِ اَلْحَرَد فقرِ اَذَر قاضی الْقُسَات فِ الْحِد خدود تاجب شریع عدد اللہمہ مولانا مُفتی محمد اختر رضا حاضری رضی اللہ تعالیٰ ہم پوری دنیا اہلِ سنت کو یدیم بنا دیا حضراتِ مُحسرم ہر سننی کی آنکھ اشکبار ہے پوری دنیا کے سننی مسلمانوں نے اپنے اپنے طور پر حضور تاج و شریعہ کی بارغاہ میں خراجِ تحتیر پیش کری اور ابھی تک یہ سنتلہ جاری و ساری ہے ہر سننی مدارس و مساجد میں قرآن خانی فاطحہ خانی کا اتمام کیا گیا حضراتِ مُحسرم خدود تاج و شریعہ کے جنادے میں گروہوں دیوانوں اور عاشقوں کی تعداد نے یہ ثابت کر دیا کہ حضور تاج و شریعہ دورِ حاضر کے ولیے کامل حضراتِ مُحسرم ہر شخص سیوانہ بار آپ کے جنازے میں چلایا پوری طوریاں سے عقیدت مندوں کی بھیجمع ہو گئی عبام کے ساتھ ساتھ علماء سلحہ سفیہ اہلِ مدارس اہلِ مساجد ہر طبقے کے افراد آپ کے جنازے میں شامل رہی جیسے ہی حضور تاج و شریعہ کے جنازے کی خبر ملی سنتے ہی عالم اسلام میں قرآن مجھ گیا کہ ہائے حضور تاج و شریعہ کا وثال ہو گیا ہر لب پر دعا ہر آگ اشک مار ہر دل بے قرار کہ کاش حضور تاج و شریعہ کے جنازے میں شرکت کی سعادت مل جائے کاش حضور تاج و شریعہ کے آخری دیدار کا شرف حاصل ہو جائے مدرسین مدرسے سے نکل کر طلبہ درسگاہ سے نکل کر مفتیان اکرام دارالفتہ سے نکل کر محطسین درسگاہ حدیث سے نکل کر محطسین درسگاہ تفسیر سے نکل کر مولیمین درسگاہ تعلیم و تعلیم سے نکل کر تاجر تجارت چھو کر ملازم ملازمہ چھو کر کسان کھیتی باڑی چھو کر دیوانہ وار عشق و عقیدت سے لبریز پرنم آنکھوں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں جانب برعیلی آنکھیں عشق پار ہیں دل میں شرکت جنازہ کی تبنہ ہے بے خودی بے قراری بے چینی کے عالم میں دل مسترک و سمالے ہوئے عشقوں کے دھریاں بہائے ہوئے لب پر دعائیں زدائے ہوئے درود و سلام کے درانے گل بناتے ہوئے چلے جا رہے ہیں جانب مرکب دل میں عقیدت کی شما جلا کر دل میں علفت پیر سجا کر دل میں مرشدی محبت کا جنازہ چلا کر دنیا کے خطے خطے سے عشقانِ تاجو شریعہ نے برعیلی کا روک کر لیا کیا پوڑے کیا جوان سب کے سب حضور تاجو شریعہ کے جرازے میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے برعیلی شریف پہنچ گئے نہ سپر کی مصیبت روک پائی نہ پیاس کی شدت روک پائی نہ دھوپ کی تپیش روک پائی نہ زبردن بارش عشقانِ تاجو شریعہ کو ضرور پرابر ہلا پائی آخری ایک کیسی کشت تھی آخری ایک کیسی محبت تھی آخری ایک کیسی عقیدت تھی کہ اس مصروع طور میں جہاں لگوں کے پاس کھانے پینے اور سونے کا بھی وقت ہی ہوتا ہے اس مصروع طور میں ساری مصروعیات کو بالہ اتاق رکھ کر نکل پڑے جانے میں برعیلی یہی تو جب سے بڑی کرامت تھے میرے تاجو شریعہ کی جہاں اپنی زندگی میں جہاں جہاں قدم رکجہ فرمایا جس ملک اور جس شہر میں تشریف فرما ہوئے لاکھوں کی سازات میں دیوانے پہنچ گئے آزاد محترم یہ جب ہی تمہار تاجو شریعہ فرماتے ہیں تاجو شریعہ فرماتے ہیں نگاہ مفتی آدم کی ہیئے چلوہ کری نگاہ مفتی آدم کی ہیئے چلوہ کری یہ چبک رہا ہے اکثر ہزار آخر نارے تکبیل نارے رسال اُر سے تاجو شریعہ حضرت ازران میاں صاحب قبلہ حضرت محترم میرے پیارے آقا فرماتے ہیں موت العالمی موت العالم یعنی عالم کی موت جو ہے وہ عالم کی موت ہے حضرت محترم چھے سلکادہ یومِ جمعہ وقتِ مغرب عالمِ اسلام پر جو غموں کا پاہر ٹوٹا یہ بھول جانے واقعہ نہیں بلکہ مرضیِ مولا ادھمہ علا کے تحت آسنوں کے سائے میں بارگاہِ رب العزت میں اعتدار ہیں اے اللہ ہمارے حضور تاجو شریعہ کے ترجات بلند فرماؤ اور ان کا روحانی فیضان ہماری نسلن بادہ نسلن کرنن بادہ کرنن تک جاری و ساری فرماؤ حضرت محترم حضور تاجو شریعہ کی ذات کسی تعرف کی موتاج نہیں گئی عالمِ اسلام میں کسی اور کو جانا جائے یا نہ جانا جائے مگر میرے تاجو شریعہ عوام و خاص کی دل کی دھرکن بن چکے ہیں مزار بریلی میں ہیں بہار ساری دنیا میں آپ کے لئے نہ آسووں کے ہار کم پڑے ہیں نہ کی دتوں کے ذلاؤں مہنگے ہوئے ہیں حضرت محترم حضور تاجو شریعہ نے جب پہلا فتوہ لکھا اور جب اس فتوے کو اپنے نانا جان یعنی تاجدار اہل سنت شبیہ غوثِ آزم حضور مفتی آزم ہند رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جب آپ کے نانا جان حضور مفتی آزم ہند رضی اللہ عنہ نے آپ کے اس فتوے کو دیکھا تو دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ حضور مفتی آزم حضور تاجو شریعہ کے اس فتوے کو دیکھ کر خوشی سے مچل اٹھا اور فتوہ نبیسی کی سعظیم ذمہ داری کو بھی آپ کے سپرد کر دیا اور لوگوں سے فرمایا کہ وہ آپ لوگ اخترمیان صلو مفت سے رجوع کریں اور انہیں کو میرا قائم مقام اور جانشین جانے حضور تاجو شریعہ کو فرماتے ہیں میں نے جامعہ عذرم سے واپسی کے بعد اپنے دلچسپی کو فتوہ نبیسی پر بڑھایا ہے اور حضور مفتی آدم ہند کی بارگاہ میں زانو اے عدب تیہ کرتا رہا اور فتوہ دکھاتا رہا فرماتے ہیں کہ حضور مفتی آدم ہند کی توجہ خاص نے مجھے قدر بنا دیا اور مقتصر مدت میں اس کام میں وہ قائد حاصل ہوا جو دوسروں کے پاس مدتوں پر اکھیت نہیں ہوتا جب ہی تو کسی شاہد نے کیا ہو کہا ہے مانگنے والا سب کچھ پائے روکتا آئے ہستا جائے یہ ہے ان کی ادنا کرامت مفتی آدم تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سدھی کے اکبر کی صداقت کا نام ہے تاجو شریعہ حضرت عمر فاروق کی عدالت کا نام ہے تاجو شریعہ حضرت عثمان غنی کی صغاوت کا نام ہے تاجو شریعہ حضرت مولا علی کی ولایت اور شجاعت کا نام ہے تاجو شریعہ حضرت امام آزم کی امامت کا نام ہے تاجو شریعہ عالی حضرت امام احمد رضا خان کی مجدیدیت کا نام ہے تاجو شریعہ استاد زمن کے کلام کا نام ہے تاجو شریعہ حجت الاسلام کے حضرت جمال کا نام ہے تاجو شریعہ مفتی عاظم کے تقوی اور فتوے کا نام ہے تاجو شریعہ حضور مفتر عاظم کی استقامت کا نام ہے تاجو شریعہ جب ہی تو ہم نازل آتے ہیں بستی بستی کریا کریا تاجو شریعہ تاجو شریعہ ناری تقبیل ناری رسالت حرف تاج الشریعہ شہزادہ تاج الشریعہ ہانتانِ عالی حضرت حضور ادنان میاں صحاب ڈبلہ حضرت محترم حضور تاج الشریعہ کی ذات کسی تعرف کی موتاج نہیں ہے بلکہ نفس تعرف و شورت خود ایسی ذات پر فقر محسوس کرتے ہیں حضرت محترم میں قائد ملت حضور ادنان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور الحمدللہ حضور ادنان صاحب جو ہیں وہ میرے چچا بھی ہوتے ہیں اور میری والدہ کے رشتے سے میرے مامو بھی ہوتے ہیں سبحان اللہ اور ان کی شکت ہمیشہ ہم لوگ دخل ہیں an اس دشترン اور من بکر ی اور